عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و ایسر لی امری و احلال اقتتم من لسانی افقہ قولی ریاض السالحین حصہ اول احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں خرابی نہ نکالنے اور کھانے کی تعریف کرنے کے مستحب ہونے کا بیان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں خرابی نہیں نکالی اگر وہ کھانا پسند ہوتا تو کھا لیتے اور اگر نا پسند ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے بخاری اور مسلم فائدہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بیان ہے جس میں ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک اچھا نمونہ ہے ہم مسلمانوں کا طریقہ اس سے الٹ ہے ہم کھانوں کے ذائقے میں ذرا سی کمی بیشی پر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں اور ایک توفان مچا دیتے ہیں کاش کہ ہم اپنے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کو اپنا سکیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن مانگا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس سرکے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی منگوایا اور اس کے ساتھ کھانا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے مسلم شریف فائدہ اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سادگی اور بنمرتہ کا بیان ہے جو کھانے پینے کے معاملے میں آپ نے ہمیشہ بنائے رکھی جس طرح رہن سہن اور پوشاک میں آپ نے شہانہ تھاٹ باٹ سے خود کو الگ رکھا اسی طرح خوراک میں بھی اپنے کو سنبھالا بلکہ مزیدار کھانے تو الگ جو بھی سامنے آتا یا مل جاتا اس سے گزارہ کر لیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سنن زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم کشمیریوں فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والے بنائیے آمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفر کا و عطوب علیک سبحان ربک رب العزتی اممہ سفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین من رحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان رب العزتی اممہ 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 سبحان رب العزتی امہ س